جادو پہ توڑ کے لئے افضل ترین عمل وہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا جادو ہے جادو سلفی ہے جادو کالا جادو ہے ویسے جادو ہے کسی بھی قسم کا جادو ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ جادو نہیں رہے گا اللہ کے فضل کرم سے اگر جادو کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے جادو کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا ہے جادو کی وجہ سے رشتوں میں بندش آ گئی ہے جادو کی وجہ سے نوپری نہیں میر رہی جادو کی وجہ سے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام پیچھے کو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ایسے سارے معاملات میں یہ عمل آپ نے کرنے ہیں تو اللہ کے فضل سے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی قسم کا حساب لگانا ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اس کا حال کروانا ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں افضل ترین جو عمل ہے جادو کے توڑ کے لیے انشاءاللہ تعالی جادو کسی بھی قسم کا ہے جادو کالا جادو ہے سلفی جادو ہے کسی بھی قسم کا جادو ہے تو یہ دو صورت مبارکہ ان کے نزول کا باعث جادو ہے صورت فلک اور صورت ناس صورت فلک اور صورت ناس قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جس کو جادو کے اثرات محسوس ہو رہی ہیں اس کو کسرس سے پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ تعالی جادو دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے جادو کے وجہ سے تو اس کو صورت حشر کا آخری رکو وَلَوْ أَنزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَآئِتَهُ خَاشِ عَمْ مُتَصَدِّ عَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یہاں سے لے کر آخر تک صورت فلک صورت ناس ازان اور اکامت کسی پلیٹ پر لکھ لیں لکھتے وقت زیر زبرے ڈالنے کے ضرورت نہیں اس کو دو لیں دو کر کسی بوتل میں ڈال لیں تو جو مریض کو افاقہ نہیں ہوتا جو مریض صحیح نہیں ہوتا جس کی بیماری کی سمجھ نہیں آتی اس کو ساتھ دن تک پلائیں انشاءاللہ تعالی جیسا بھی جادو ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ افضل ترین قرآن نہیں توڑ ہے انشاءاللہ تعالی جیسا بھی جادو ہوگا اللہ کے فضل سے وہ جادو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا